میرے چینل میں خوش آمدید آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کینیڈا جانے کا جو برکلت فری ہے اور یہ اتنا فری ہے کہ آپ کو بلانے والا جو ہے جو کمپنی آپ کو بلائے گی وہ آپ کے رہنے کا خرچہ کھانے کا خرچہ آپ کے فیملی کا خرچہ آپ کا ٹکٹ آپ کی رہائش سب کچھ وہ دیں گی اور اس میں آپ کو الیم آئیے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کینیڈا جو ہے وہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں ضروری ہے اس کے بارے میں آپ میں جاننا لیکن حچمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ خیرات کرتے رہا کریں اور ایک بات یاد رکھیں بہت سے ستارے میں سے ساڑھ ستی ساڑھ ستی کیا بھی ساڑھ ستی کی زرد میں تو نہیں ہے یہ آپ لازمی چیک کر لیجئے گا جانے سے پہلے استخارہ لازمی کرا لیجئے گا اس کو اپلائے کرنے سے پہلے اللہ تعالی سے مشاورت لازمی کر لیجئے گا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت جانے میں سب سے بڑی چیز کیا آڑے آتی ہے اور وہ آڑے آتی ہے ساڑھ ستی اور اگر یہ ساڑھ ستی جو کہ ساڑھ سات سال پر معیر ہوتی ہے اگر اس کا توڑنا کیا جائے تو سات سال بڑھ جاتی ہے اور زندگی بار یہ ساڑھ سات سال بڑھتی رہتی ہے پھر نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور نسلیں بھی پریشان مسائل اور جنا بیماریوں اور غربت میں زندگی گزار کر قبروں میں چلی جاتی ہے یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کیا اور یہ کیسے آپ کو پتہ لگے گا کیا آپ کے بنتے کام بگڑ رہے ہیں اپنے پرائے سارے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اچانک بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے دن با دن مالی مشکلات بڑھ رہی ہیں کرز کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں ہر کام ناکامی مو کھولے کھڑی ہے سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے زندگی ایسے جیسے بند گلی میں اور کچھ نظر نہ آ رہا ہو بے اولادی شادی کی بندش گریلو جھگڑے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ پھر سارے ستھی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا توڑ بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا توڑ نہیں ہے اس کا توڑ بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ پھر بڑا میند طلب کام ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پھر میند طلب کام کیسے ہوتے ہیں تو آپ اپنی سارے ستھی کو بھی ذرا چیک کر لیجئے گا کہ وہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جو جس کی میں بات کرنے لگا ہوں جس پائلٹ پروگرام کی بات کرنے لگا ہوں نیو برانسوک کا ہے نیو برانسوک کے پروونس کا ہے یہ ہے کیا اثر میں ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں جسی ملک میں جب افرادی قوت کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بائٹ سے سکیل لیبر کو بلایا جاتا ہے اب پاکستانی جو ہیں وہ ماسٹر ڈگریز کر کے آپ دیکھیں کینیڈا میں ٹیکسیاں چلا رہے ہیں اور گیس سٹیشنز کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس سے زیادہ سکیلز کیا ملے گا آپ کو تو وہاں سے ان کو بلایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کینیڈا کے اندر موسم ویدر جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے تو لوگ کرتے کیا ہم جاتے ہیں کچھ عرصہ گزارتے ہیں نیشنلٹی لینے کے چکر میں جب ملتی ہے تو پھر امریکہ یا یورپ کے کسی اور ملک شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ دوبارہ سکیل لیبر کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے جب وہ سکیل لیبر کی ضرورت ہو جاتی ہے جو وہاں کی مقامی کمپنیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ نئے بندوں کو بھرتی کریں تو سب سے پہلے حکومت انہیں کہتی ہے کہ آپ لوکلز کو بھرتی کریں اب لوکلز کو بھرتی کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوکلز نہیں تو پھر ہمیں بیرونے ملک سے بلانے دیا جائے تو وہ لیمہ ہوتا ہے اور لیمہ اپروف جاب جو ہے اس وقت کینیڈا میں لینا کوئی سان کام نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے جو سب سے بڑا آپ کو فائدہ ہے نیو برانسوک کا وہ یہ ہے کہ یہاں پر صوبہ جو ہے وہ حکومت سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہمیں لوگوں کو بلانے کی اجازت دی جائے اب یہاں پہ حکومت کچھ حرصے کے لیے اگر اجازت دیتی ہے تو اس کو وہ پائلٹ یعنی کہ تیمپریری پروگرامز کہتے ہیں اس کے اندر حکومت نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ٹکٹس اور ایوریتنگ جو ہے وہ آپ کو کمپنی دے گی یہاں پر جو ایک ہرڈلز آپ کے لیے آ سکتی ہے ایک پریشانی کی وجہ ہو سکتی ہے یا آپ کی امتحان یا آزمائش کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ حتمی ذات تو اللہ تعالی کی ہے اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا جہاں دانا پانی ہے جہاں رسک ہے وہاں انسان پہنچ جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ حکومت نے چھے کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ چھے کمپنیز کی لسٹ ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر کہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں ورکرز کو یہ چھے کمپنیز ہیں جو پورے دنیا سے ورکرز کو بلا سکتے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے اب آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اپلائے ایسے کرنا ہے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے کیریئر میں جانا ہے وہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اور وہاں پر کیریئر میں جوب آپشن آئے گی وہاں پر آپ نے آپ کو مل جائے گا آپ نے اس کمپنی سے کہہ لینا ہے آپ نے اسے جوب لیٹر لینا ہے ایمیل کرنی ہے اس ایمیل کے اوپر آپ نے اپنی سی وی اور کور لیٹر بھیجنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو جوب کے لیے کنسیڈر کر لینا ہے لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ دنیا بھر کے لیے دنیا بھر کے لوگ جب اپلائے کریں گے تو کمپیٹیشن جو ہے کمپیٹیشن کا لیول جو ہے وہ بڑا ہائی ہوگا تو یہاں پر آپ کو ایک بات یاد رکھنے کہ جو اپنی سی وی بنائیں وہ ذرا کینیڈین فارمٹ میں بنائیں ہر ملک کا ایک فارمٹ ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے دبائی کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک اتنا فارمٹ ہے امریکہ کے اندر اپنا ہے یوکے کے اندر اپنا ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی سی وی جو ہے زیادہ تگڑی کر کے بنائیں اور اس میں جو کور لیٹر ہے اس پہ بھی پوری توجہ دے اور اس کے اوپر جو سی وی ہے وہ بھی زیادہ تگڑی کر کے بنائیں اپنی فیلڈ سے ریلیونس سے بنائیں جھوٹ جو ہے وہ کم سے کم بولیں اور کوشش کریں کہ آپ سچ بولیں جو اس کے اندر لکھا ہو وہ اس کے اندر ہونا چاہیے اب اس میں ہوگا کیا آپ ان کے چھے کمپنیز ہیں وہاں پر آپ اپلائی کریں گے وہ آپ کی سی وی کو اگر کنسیڈر کرتے ہیں اور کور لیٹر کو انشاءاللہ جو کہ پاکستانیوں کریں گے کیونکہ پاکستانیز are more talented as compared to any other person of the world تو ہمیں امید ہے کہ آپ کا ہو جائے گا جب آپ کو job offer لیٹر آ جائے گی تو پھر دمہ دم مست کلندر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تو آپ کی سمجھے آپ یہیں بیٹھے منو بھی کھڑو کینیڈا والی policy شروع ہو جائے گی انہوں نے آپ کو آ کے لے جانا ہے یہاں تک کہ آپ کے گھر کا سمان ہے جو برطن شرطن یہ وہ جو دیج کے والد آپ کی وائف کو جہیز میں ملے ہیں جو بیڈ آپ کی وائف کو dressing table اور شوکیس وغیرہ جہیز میں ملے ہیں اور وہ برطنوں کے علماری جس میں وہ تیس تیس سال برطن لگائی رکھتی ہیں شادی کے اور کہتی ہے میرے والد نے بڑی محنت سے دیئے تھے اور محنت سے آپ کو یوز کرنے کے لئے دیئے تھے ابھی تک اس کو برطنوں کے علماری میں لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ برطن جو ہے وہ بھی آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں شاید وہ کہنے لے جا کے یوز کر لیں ان کا دل مان جائے کہ اب وہ موسم آگیا کہ ان برطنوں کو یوز کیا جائے اس طرح کی بہت سی opportunities جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے میرا کام ہے آپ کو گائیڈ لائن دینا اتنا فری قسم کا پائلٹ قسم کا اچھا یہ پائلٹ قسم کا پرگرام اگر کامیاب ہو گیا تو یہ پھر permanent ہو جائے گا جیسے کینیڈا کے اندر بہت سے اور بھی پروینس ہے جہاں پہ ایسے ہی پائلٹ پائلٹ کا مطلب temporary ہوتا ہے شروع ہوئے تھے اور بعد میں اب مستقل بنیادوں پر وہ ہو رہے ہیں کینیڈا کا موسم تھوڑا سا سرد اور تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے سمو سے چاہے وہاں پہ زیادہ چلتے ہوں گے نا سمو سے چاہے چلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی محرم کی آمد آمد ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نہ عراق جا سکے ہیں اور نہ شام سپانسر ہی کوئی نہیں ہے کیا کریں دل تو بڑھا ہے کہ عراق یہ شام میں کہیں کوئی ہم بھی دس محرم یہ چلم بنا لیتے لیکن چلے اگر بولا کو منظور ہوا تو کوئی نہ کوئی سپانسر بھی کر دے گا کوئی نہ کوئی ہمیں کہے گا کہ آؤ یہ چلتے ہیں ہم آپ کو بھی اس جنت میں جو زمین پر اگر انہ نے بلایا تو پھر کون روک سکتے گا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ کے لئے ہے کہ آپ سار ستی کو بھی لازمی دیکھیں جانے سے پہلے اپلائے کرنے سے پہلے استخارہ لازمی کرا لیں اللہ تعالیٰ سے مشاورت کر لیں اور اپنا برچار یا اپنا ذائچہ بھی بنوا کے دیکھا کریں اور ان کاموں میں بڑی مینت ہوتی ہے میرے نمبر آپ کو آ رہا ہوگا لیکن براہ میرمانی آپ مجھے نوٹ بیجیا کریں وائس نوٹ بیجیا کریں اور پھر میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ سے رابطہ کر لیا کروں گا بہت زیادہ مسروفیت کی وجہ سے آپ کو کیوں میں لگنا پڑتا ہے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بندہ مازد خواہ ہے خطا کا پتلہ ہے تو ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکراب شکریہ